مرزی ہے پارٹی جو مرزی کرنا چاہے لیکن اس وقت پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ عوام باہر آنے کو تیار نہیں ہیں لندن میں نوروے میں پاکستان میں فرانس میں اور امریکہ میں یہ میرے جنرل شہباز تبسو میں آئیس آئی کے ڈی جی ایف ڈیو ہیں ان کے انڈر یہ کام چل ہوتا ہے نمسکار دوست جہن دوست پاکستان میں پاکستانی عوام آپ پہنچ گئے برود میں سڑ کو اپن نکل آئی ہے کیونکہ پاکستانی فوج جس طرح سے پاکستانی عوام پر جرم کر رہی ہے اس سے پاکستانی عوام آپ تنگ آ چکی ہے کیونکہ آئی ایس آئی نے جس طرح سے جسے مرزی چاہتی ہے اسے ہی قتل کروا دیتی ہے اور جم کر کے پاکستانیوں کو بلیک میل کر رہی ہے اسے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں جم کر کے پاکستانی فوج کے خلاف نارے باجی ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں لگاتا رہا ہے بم بلیشٹ کے پیچھے بھی پاکستانی فوج کا ہی ہاتھ بتایا جاتا ہے کیونکہ پاکستانی فوج ڈالر بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے جو میرے تک ان کے بارے میں جو باتیں پہنچی ہیں وہ یہ باتیں پہنچی ہیں جناب کے آسم منیر جو ہے وہ باجوے سے بھی زیادہ بدترین آرمی چیف اس وقت ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وہ جتنا زیادہ پیسہ اپنی ایمیج بیلڈنگ اور خود نمائی کے اوپر خرچ کر رہا ہے اتنا پیسہ باجوے نے بھی خرچ نہیں کیا تھا اتنا زیادہ وہ پیسہ اس وقت روڈ ہے کھلے وال روڈ ہے اور نیا بجٹ سینکشن کیا گیا آپ کی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے اس کے اپنی تھوڑی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے اس کے باپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے جو اس وقت خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جب سے یہ چائنہ سے واپس آیا ہے تو اور پی ایم اے میں اس نے خطاب کیا ہے تو اس کی ویڈیو کی کلپس بنا کے بڑے بڑے چینل سے چلایا جا رہا ہے بڑے بڑے ہستیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے رانے کے اوپر اجاز اللہ صاحب کو میں دیکھا آج انہوں نے بھی ایک کلپ چلائی ہوئی تھی آج ایک لفافہ ہے لاور کا چھوٹا مٹا وہ کہہ رہا تھا یہ قائد عظم بن گیا ہے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں بلکل اس طرح جس طرح شاید کشمیر فتح کر کے آگیا ہے بیجنگ سے نہیں آیا کشمیر فتح کر کے آیا ہے اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ فل تھراؤٹل کے اندر اس وقت چلایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو مین ایشو جو مجھ سے ان کو ہے تکلیف میرے سے جو ان کے پیٹ میں جو درد ہے گاج نے کھائی ہیں تو پیٹ میں تو درد ہوگا وہ مین ان کو ایشو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ سبتائیس تاریخ کو میں نے آپ کو خاموش مجاہدوں کی طرف سے اطلاع دی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ یہ کریں گے اب ان کو شدید قسم کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے الٹے سیدھے کہ ان کی جو بیس لیٹ پلانز ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا آسم منیر چاہنا جانے سے پہلے اپنے نوکر شباز شریف کو یہ آرڈر دے گیا تھا کہ تم نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا آئی ایس آئی نے نمبر پورا کرنے تھے نمبر پورا وہ نہیں کر رہے تھے اس لیے ان کا جو ہے وہ ماضی چاہتا ہوں جو ان کا انفرمیشن منسٹری ہے اس میں سے آ کے جناب فرمایا انفرمیشن منسٹری میں کہ جو مرضی ہو جائے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا لیکن اسی تاریخ کو ستائیس کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور وہ روپیہ لگایا گیا آپ کیا عوام کا پیسہ آئی ایس آئی نے پرائیوٹ جیٹ ہائر کیے لوگوں کو فلائٹ سے پکڑ کے اتارا بھی گیا اور اس کو ایک سو اسی کا نمبر اس کا پورا کرایا گیا جو کہ بیس خیر منرف ان اراکین ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا لیکن وہ ثابت ہو گیا دوبارہ اور یہ جو انبیرسمنٹ ہوئی ہے اس میں شباز شریف نے بھی شکایت کی آرمی چیف کو کہ جی بڑی انبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ تو سٹوری دیکھیں یہ جو سڑکوں کا ایجیٹیشن پروٹیسٹ اس وقت محصر ہوتا ہے جب آپ پوری لائف کو معاشرے کو سٹینڈ سٹیل کر دیں وہ اس وقت نہیں ہو سکتا اس کی دو بڑی وجوہات ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ لوگوں میں عدم وابستگی کا رجحان ہے ایک نا امیدی ہے ایک انہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگر حکومت وقت کے خلاف ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تو وہ کوئی اتنی یہ بھی امید نہیں کرتے کہ اپوزیشن آئے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لہٰذا جو ہے اس وقت انہیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا عام آدمی کو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا کرائسز ہے دیکھیں لیڈرشپ کا کرائسز ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب لوگ یہاں پہ جو لیڈر ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں قوم کے لیڈر نہیں ہیں یعنی ایسی لیڈرشپ جو جس کی اپیل زبان ریجن اور ایتنی سٹی سے آگے نکل جائے وہ لیڈرشپ پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہے یہاں پہ اگر پی ایم ایل این کے پاس لیڈرشپ ہیں ان کی اپیل انہی کے پاس ہے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا پی ایم ایل میں بینیفٹ کیا ہمارے ہاں آج کل پولٹیکل پارٹیز کو جو لائلٹی ہے وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں جو انہوں نے بینیفٹ کیا ہوتا ہے یا ان کا فیوچر اتنا سٹیک پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پارٹی ادھر ادھر ہوگی تو ان کا فیوچر مارا جائے گا ایک بٹن دبا دیں گے آسیم صاحب دوسرا بٹن دبا دیں گے شہباز شریف صاحب تیسرا بٹن دبا دیں گے بلاہ البٹو زرداری صاحب چوتھا بٹن کوئی اور دبا دے گا اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے یہ ایک بہت لمبے عرصے تک یہ چیزیں رہیں گی سیونٹی فائب ایئرز میں جو کچھ ہوتا رہا جو پالیسیز بنتی رہی بہت سارے اس گناہ میں شریک ہیں رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس حالت پہ پہنچیں حالانکہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس طرح کے کونوائی گزرتے تھے تو یقین کریں یقین کریں کہ لوگ میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ لوگ ان کے اوپر پولوں کی پتیاں نچاور کرتے تھے وہ بھی ہم نے مطلب امارے اس ملک کی عوام کرتی تھی اور آج یہ بھی پاکستان کی عوام کر رہی ہے کیا وجہ ہوئی کیا چیزیں اسی ہوئیں کچھ تو غلط ہوا جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچیں کہ وہ اس طرح کی نعرہ بازی اپنی فوج کے خلاف یہ کر رہے ہیں یہ کسی اور کی نہیں ہے اس کے پیچھے آخر کوئی تو ریزن میں نے کہا نا کہ ساری چیزیں اگر صحیح نہیں ہے تو ساری غلط بھی نہیں ہوں گی ہم کہتے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں مختلف پالیسیز بناتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے اس طرح کے علاقوں کے لیے کوئی ٹوز قسم کی پالیسی کیوں نہیں بنا سکے ہم عوام کے دل کیوں نہیں جیت سکے عوام کے دلوں میں یہ نفرت کیوں آئی آخر کوئی تو ریزن ہوگا اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دن میں ہوا کہ کوئی انوائی گزر رہا ہے اور لوگ جو ہے مطلب ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور مجھے مطلب یہ بچارے جو فورس کے بندے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی صوبہ دار ہوگا کوئی حوالدار ہوگا کوئی سپاہی ہوگا ہو سکتا ہے کوئی میجر رینک کے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے لیکن وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں نہ ان کا کوئی قصور ہے اس میں وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے ہیں کوئی ان کا تو یہ کام نہیں ان کا تو یہ کام ہے کہ بھئی آپ نے یہاں جانا ہے اور یہ آپریشن کرنا ہے یہ کام کا نوکت ہے جو فوج کا ایک ڈسپلن ہے جو فوج کا ایک تحریکہ کار ہے وہ پوری دنیا میں ہیں وہ انڈین فورس کے لوگ ہیں وہ پاکستانی فورس کے لوگ ہیں وہ ایران کے ہیں وہ سعودی ایریبیا دوبائی کے ہیں یا امریکہ یا کسی اور کے ہیں کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اگینس وہ نہیں جا سکتے اس کے اوپر انہوں نے جب ان کو آرڈر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا کے ایکشن کر آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ بڑی مناسب گفتگو کی اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہہ سکیں کہ جناب اس میں یہاں پہ کوئی موبالغہ یا ایسا نہیں ہوا کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ بھارت کیا کرتا رہا ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ کس قسم کی کمپینز پاکستان کے خلاف چلائی جاتی ہیں عالمی صدح کے اوپر وہ ایک ڈس انفو لیب پکڑی گئی تھی میں نے خود اس پہ کافی کام کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آرمی چیف فوج جو اپنی ڈیوٹیوں وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں فوج جو ہے اس حکومت کے بات اہت ہے اب اس حکومت کا اوورال کنڈکٹ کیا ہے کیا اس کا آرمی چیف بار بار کہتے ہیں فوج کی طرف سے بار بار یہ چیز کہا جاتا ہے کہ جو طاقت کا ممبا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے لیکن کیا اس حکومت کا رویہ ایسا ہے گزشتہ رات کو جس قسم کے ہم نے کاروائی دیکھی کیا اس کے اندر آپ کو جمہوریت نظر آئی کیا اس کے اندر آپ کو جمہوری روایات کا پاس نظر آیا مجھے نہیں رکھتا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکانومی ہے کیا وہ ایکانومی فوج کا کام تو نہیں ہے سبالنا آپ کی سیاسی مسائل فوج کا کام تو نہیں ہے سبالنا وہ تو اپنا کام ویتنی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں بہت زیادہ کمیہ نظر آ رہی ہیں ہمیں شارٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اوورال پاکستان متاثر ہوتا ہے تو میرے خیال میں سیاسدانوں کو اپنی گیم تھوڑی سی اپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو حکمرہ اتحاد ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی اور کیوں بتائے کہ جناب ہماری یہ ملک جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ جمہوری روایات ہیں یہاں عوام کا پہلا حق ہے یہ تو باتیں سیاسدانوں کی کرنے والی ہیں اتنی مدبر گفتگو تو ہمارے سیاسدانوں کو کرنی چاہیے لیکن آج کی جو تقریر تھی میرے خیال میں واضح پیغام تھا بھارت کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو اکثر پاکستان کے حوالے سے ایک مقصوص موقع رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ حمد رہے گا اور محفوظ آدم ہیں تو دوستو پاکستانی فوج اس وقت دنیا میں بہت ہی زیادہ کرپسن کرپت فوج کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ پاکستانی فوج ہمیشہ سے اپنی عوام کو اتنی زیادہ بلیک میل کرتی ہے کہ پاکستانی عوام آواز نہیں اٹھا پاتی لیکن اب کی بار عمران خان نے جس طرح سے اپنی عوام کو پاکستانی فوج کے خلاف کچھ کھڑا کر دیا اس سے پاکستانی فوج بھی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح سے لوگ لگاتا نارے باجی کر رہے ہیں کہ جو دیستگردی کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ پاکستانی فوج ڈالر بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے ڈالر لوٹ کھانے کے لیے اپنے لوگوں کی کروانی دی ہے اسی وجہ سے اب پاکستانی عوام تنگ آ چکی ہے پاکستان کے کے پی کے راج میں کافی زیادہ فوج کے خلاف نفرت دیکھی جا رہی ہے اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بانگلہ دیش ٹکڑا تھا تب بھی پاکستانیوں کا یہی ماننا ہی تھی لوگوں کی فوج کے خلاف کافی زیادہ نفرت ہو گئی تھی اسی وجہ سے پاکستان سے بانگلہ دیش الگ ہو گیا تھا بہی ہی حالات اب پھر سے ور رہے ہیں آپ کی کیا رہے کمنٹ میں یاد سیئر کریں جیدی آپ چینل بن دیتے چلوکو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن وند مات